وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈا پور سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور پارٹی قائدین کی علاگ غلط ملاقات ہیں ملاقاتوں میں چار اکتوبر پہ اسلام آباد دی چاک میں پورم نحتجات کے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے اس سوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جان لیتے ہیں کامران علی شاہ مرصد موجود ہیں کامران علی شاہ بتائیے کہ ان ملاقاتوں میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے جی شکرا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسی طرح جیسے پہلے ثوابی جایا کرتی تھی تمام قافلے تو تمام قافلے منظم انداز میں ثوابی جائے گی اور ثوابی سے یہ تمام قابلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈا پور کے سیادت میں اسلام آباد ڈی چوک کے لیے دن بارہ بجے یہاں سے نکلیں گے اور ڈی چوک ہر حال میں پہنچنا ہے تمام جو اہددار ہیں ان کو یہ تاقید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کارکنان ہے وہ ساتھ لے کر آئے منظم انداز میں یہ قافلے اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے حوالے سے کہ پولیس ہمارے بھائی ہیں اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اگر پولیس جو ہے وہ ہمارے راستے میں آتی ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے حکمتی حملی تیکھی ہے کہ منظم انداز میں آگے بڑھا جائے گا اور تانون کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا تاہم کچھ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹیئر گیس شیلنگ کی صورت میں یا راستوں کے بندش کی صورت میں تمام وہ انتظامات جو راستی کھولنے کے ہیں وہ بھی قافلوں کے ہمراہ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہر قافلے میں کچھ تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی جو ماسک اور تمام جو حفاظتی انتظامات ہیں ان سے لیس ہوں گے تاکہ اگر کہیں پیٹیئر گیس کا مسئلہ ہو یا کہیں پہ راستے بندش منظم ہو کر یہ قافلے جو ہے وہ ڈی چاک کی طرف روک کریں گے شکریہ آپ کا کامران علی جاتف صلحات سے آگاہ کریں